ہمارے سبھی آدنیو بزرگ کسان بھائی اور بڑی سنکھیاں میں نوجوان ساتھی پتکار بندوں میں سب سے پہلے اس چناوی جن سبا میں آئے ہوئے آپ سب لوگوں کا بہت بہت دھنیواد اور آبھار پگڑ کرنا چاہتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں جہاں چالیس ڈگری سے زیادہ آج ٹیمپریچر ہے اور اس بنچ سے لے کر کے جن سبا جہاں لوگ آپس میں کھڑے ہوئے ہیں جہاں ہم لوگ کھلے میں کھڑے ہیں ہو سکتا ہے وہاں تابمان کم ہو لیکن جہاں آپ لوگ کھڑے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بلکل برابر کھڑے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں ہم لوگوں سے زیادہ تابمان وہاں ہمیں دکھائی دے رہا ہے میں سب سے پہلے بھگوان برہا جی کے اس موک شسلی کو پڑام کرتا ہوں اس دھارمے کے ستھان جہاں پر نگیول آپ کے آس پاس کے بلکی پردیس اور دیش کے لوگ یہاں آتے ہیں میں ایسی پورانڈے کور دھارم سے جڑوے ستھان کا سب سے پہلے میں نمن کرتا ہوں ساتھی ساتھ یہ وہ چھتر ہے جہاں سے ایک بھائی چارہ کا سندیس آج سے نہیں سدیوں سے جاتا رہا ہے اگر ایک طرف جہاں بھگوان توسید آس جی اور دوسری طرف جہاں پر ہمارے بہت ہی بڑے اور جن کو نکیول بھارت میں بلکی دنیا میں جنہیں ان کے اپنے کام کی وجہ سے اور سہیت کو لے کر کے پہنچانے کی وجہ سے ہم اور آپ لوگ جانتے ہیں جہاں ایک طرف دوسری دازی ہیں وہیں دوسری طرف خسرو کو بھی ہم لوگ آپ لوگ سب جانتے ہیں یہ وہ اسطحان ہے جس نے ملی جلی سنسکتی کو اور بھارت کی سنسکتی کو اونچائی تک پہنچانے کا کام کیا ہے یہ وہ اسطحان ہے جہاں پر ہم سب مل کر کے رہتے ہیں وہیں ہم آپ سے نبیدن کرنے آئے ہیں جہاں جہاں ہمارے بغل میں انہیں رکا رہے ہیں تو ہی ہی پر رکا رہے ہیں تو بعض جو جہاں وہیں کھڑا رہے ہیں ہمارے بغل میں ماں گنگا کا بھی ایک پرانا مہت بنا رہا ہے اس لیے جہاں آج تیسرے چرڑ کے لیے ہم آپ لوگوں سے مددان کے لیے اپیل کرنے آئے ہیں وہیں آپ لوگوں نے جانا ہوگا اور جانکاری مل گئی ہوگی کہ پہلے چرڑ سے ہی انڈیا گڑوندن بڑھت بنا چکا ہے اور جو پششم سے ہوا چلی ہے جو اب اس چھے سے گزر کر کے جائے گا چناؤ ہمیں پورا بھروسہ یہاں کے کسان نوجوان مل کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کا پورا کا پورا صفایہ کرنے کا کام کریں گے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ ان کے دلی والے اور لخنوں والے آپ کے بیش میں آ کر کے نجانے کون کون سی باتیں رکھ رہے ہیں لیکن میں جانتا ہوں یہ جاگ رک جنتہ ہے سمجھدار لوگ ہیں یہ دس سال جو دلی کے دلی کی سرکار کے جو دس سال گجرے ہیں اگر اس کا آقلن کریں گے اور پیشے مڑ کر کے دیکھیں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسان کے سامنے کتنا سنکڑ پیدا کیا یہ وہی سرکار ہے دلی میں پورے دیش کا کسان گیا اور کسان نے کہا کہ ہمیں ایم ایس بی کا دکار ملنا چاہیے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ جب وہ سطح میں آ جائیں گے تو ہر کسان کی آئے دو گنی کر دیں گے فصل کی قیمت اتنی ہوگی کہ کسان کی آئے دو گنی ہو جائے گی منافع ہوگا کسانوں کو لیکن جب کسان اپنا ہاں کو اپنے عدکار کو مانگنے گیا دلی تو اس کو روکنے کے لیے نجانے کیا کیا انتظام سرکار نے کیے تھے آپ کو یاد ہوگا سڑک روک دی گئی بیریکیڈنگ لگا دی گئی بڑی بڑی آر سی سی کی دیوال کھڑی کر دی کیلیں لگا دی گئی اگر کوئی کسان آندولن میں شامل ہوتا تھا اس پہ جھوٹے مقدمے لگا دیتے تھے ٹیکٹر کو دیزل نہیں ملتا تھا لیکن ہم اپنے کسانوں کو بدھائی دینا چاہتے ہیں وہ نہ کسی کی پرواہ کیے وہ اس آندول ان کو سفل بنانے کا کام کیا ایک ہزار کسان شہید ہو گیا لیکن پھر کسان پیچھے نہیں ہٹا اور آخر کا سرکار کو پیچھے ہٹنا پڑا جو تین کالے قانون لائے گئے تھے وہ تینوں کے تینوں کالے قانون باپس لے لیے سرکار وہ کسانوں کی طاقت تھی اور وہی کسان آج بھی دکھی ہے اگر آج اپنی فصل بزار میں لے کے گیا ہوگا تو جو قیمت اس کو ملنی چاہیے وہ ہمارے کسانوں کو قیمت نہیں ملنی ہے اور جو کسانوں کے پیداوار کو خرید رہے ہیں جو بڑے بڑے ادیوب پتی ہیں جو آج کل اس کاروبار میں آگئے انہوں نے کسانوں کی فصل کو اپنی نئی نئی بڑی بڑی گودہ میں بنوالی ہیں وہاں پر فصل کو پیداوار کو رکھ کر کے بجار کو نینترنٹ کرنے کا کام کر رہے ہیں جب کسان کی فصل تیار رہتی ہے یہ سستے داموں میں کھرید رہے ہیں اور جب بزار میں بھاو بڑ جاتا ہے تو یہی لوگ ادیوب پتی منافع کم آ رہے ہیں ابھی حالی میں گئوں بتاؤ ہمارے کسان بھائی اور یہاں جتنے لوگ کھڑے ہیں سب کھیتی باری سے جڑے لوگ ہیں کیا آپ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم کسانوں کی آئے دو گنی کر دیں گے بتاؤ آپ کو کیا گیوں کی قیمت مل گئی اس وار بزار میں کہیں سرکاری خرید ہوئی ہو تو بتا دو یہ سرکاری خرید جانبوش کر کے نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کی دوستی بڑے بڑے ادیوب پتیوں سے ہے آج کل جو بزار میں آٹا آ رہا ہے جو بڑے بڑے شہر بن گئے ان میں جو آٹا پہنچا جا رہا ہے پیک کر کے آٹا پہنچ رہا ہے یہ آپ کا ہی گیوں خرید کے ان ہوتیوں پتیوں کے مادیم سے بزار میں منافع کمانے کا کام کر رہے ہیں اور اتنا منافع کمانے کی آپ سوچ نہیں سکتے اور جو ہمارے گریبوں کو راشن بھی دے رہے ہیں بتاؤ گریبوں کو کون سا راشن ملا ہے یہ سرکار جو کہہ رہی گریبوں کو ہم راشن دے رہے ہیں ہم اپنے گریبوں کو بھروسہ دلانا چاہتے ہیں ان کے سواس کے لیے اور اگر ہمیں اور راشن کا انتنام کرنا پڑے اور چاہے جس طریقے سے سمپن لوگ شہر میں پیکڈ آٹا کھا رہے ہیں پوسٹک آٹا لے رہے ہیں اگر ہمیں اپنے گریبوں کو پوسٹک آٹا دینا پڑے گا تو سمپن لوگ جو شہر میں خرید رہے ہیں اسی طریقے سے پوسٹک آٹا دلانے کا کام آپ کے انڈیا گٹ بند اور سمجھ بازی سرکار میں ہوگا اور کیبل آٹا سے کام نہیں چلے گا یہ زمانہ ڈاٹا کا بھی ہے ڈاٹا تو نہ کیول اپنے گریبوں کو ہم پوسٹک آٹا پیکڈ پہنچائیں گے ساتھی ساتھ آپ کے موبائل بھی چلنے لگیں اس کے لیے ڈاٹا بھی فری دینے لگے کا کام ہمارے آنے والے سمجھ میں ہوگا اور اس لیے ضروری ہے یاد ہوگا آپ کو کہ جب کرونا آیا تھا تو سمپن لوگوں کے پریوار کے بچے تو پڑھ لکھ لیے تھے کیونکہ آن لائن پڑھائی ہو جا رہی تھی جن کے پاس اچھے موبائل تھے انٹرنیٹ تھا لیپ ٹاپ تھا ان کے بچے تو آن لائن پڑھ سکتے تھے ہمارے نوجمان جانتے ہوں گے آج کل بہت ساری پڑھائی بہت ساری جانکاری بہت ساری سبدھائیں آن لائن ہیں ہمارا گریب کہاں سے انتظام کرے گا اس لیے جس طریقے سے سماج بادی سرکار میں ہم لوگوں نے گریبوں کو لیپ ٹاپ بڑھنے کا کام کیا تھا جو آج بھی چلنے ہوں گے اس لیے گریبوں کو نہ کیوز سرکار کی کام کاس سے جوڑنے کے لیے بلکہ ڈاٹا کی فری سبدہ دینے کا کام بھی ہم لوگ سماج بادی سرکار میں کریں گے یہ ہمارے نوجمان جنہیں میں دیکھ رہا ہوں بڑی سنکھیا میں نوجمان آئے ہیں اور یہ نوجمان اتنے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں چاروں طرف ہمیں نوجمان نوجمان کسانوں کے ساتھ دکھائی دے رہے ہیں یہ نوجمان یہ جانتے ہوں گے کہ جب بھی یہ سرکار نے کوئی پریچھا لکھوائی ان کی جو بھی پریچھا ہوئی سب میں پیپر لکھ ہو گیا سب پیپر لکھ کیے سرکار نے اور میں اپنے نوجمانوں سے کہنا چاہتا ہوں یہ جانبوش کر کے پیپر لکھ کیے سرکار نے اور جانبوش کے اس لیے کیے ہیں کیونکہ یہ نوخری نہیں دینا چاہتے روجگار نہیں دینا چاہتے اس لیے پیپر لکھ کیا اور اس سرکار نے اگر کاروائی کی ہوتی جب پہلی بار پیپر لکھ ہوا تھا تو دس پریچھاؤں کا پیپر لکھ نہیں ہوتا یاد کرو جب پولیس بھرتی ہوئی ان لوگوں نے کہا کہ انتظام ہو گیا بہت اچھا انتظام ہے سرچت پریچھا ہوگی ان بی جے پی کے لوگوں نے کہا کہ سرچت پریچھا کرائی جائے گی کوئی پیپر لکھ نہیں ہوگا ہمارا نوجمان جو تیاری کر رہا تھا سالوں سال سے جو پڑھائی کر رہا تھا محنت کر رہا تھا دن رات جاک کر کے نہ جانے کہاں سے انتظام کیا ہوگا فارم بھرا اور پریچھا سل تک پہنچا اپنا انتظام کر کے لیکن جب گھر لوٹ کر کے آیا تو اسے پتہ لگا کہ پولیس بھرتی کا بھی پیپر لیک ہو گیا ہے اور پریچھا دوبارہ ہونی چھے یہ پریچھا رد ہو اس سرکار کو مجبوری میں ہمارے نوجمانوں کے دوام میں پریچھا کو رد کرنا پڑا بتاؤ پولیس بھرتی کا پریچھا رد ہوا کہ نہیں ہوئی رد اور بڑے پیمانے پہ ہمارا نوجمان گھر لوٹ کر کے آ گیا ہم نے کئی سماؤں میں کہا اور بی جے پی کے لوگوں کو بتا دیا کہ جب کسان آپ کے خلاف ہیں اور نوجمان جن کی پریچھا چھوٹی ہے ساٹھ لاکھ ایسے نوجمان ہیں اور یہی ساٹھ لاکھ نوجمانوں کے اگر پریوار کے دو سدسیوں کو ہم جوڑ لیں تو اگر ہم تین کا گڑا ساٹھ لاکھ سے کریں کیونکہ ایک جو پریچھا دینے گیا تھا بیٹا ہے بیٹی وہ اور اس کے ماں باوپ کو جوڑ لیں تو ایک گھر کے تین سدسیوں کے والے اگر ہم جوڑیں اور ساٹھ لاکھ ایسے نوجمان جو پریچھا نہیں دے پائے جن کی پریچھا رد ہوئی پیپر لیک ہوئے تو پورے تفدیس میں ایک کروڑ اسی لاکھ لوگ ہیں وہ بوٹر ہیں اور ایک کروڑ اسی لاکھ کا اگر ہم بھاگ دے دیں اسی لوگ سواوں میں سے تو بتاؤ دو لاکھ پچیز جار بوٹ کم ہو گئے ہیں لوگ سوا میں کے نہیں ہو گئے تو بی جے پی بچے گی کیسے بتاؤ بی جے پی کیسے بچے گی یاد رکھنا نوجوان یہ نوخری اور روجگار تو چھینے چھینہ ہے لیکن گھر جا کر کے سوچنا ان بی جے پی کے لوگوں نے ایک تہائی جیون آپ کا برواد کر دیا آپ کی ایک تہائی زندگی برواد کر دی ان دس سال میں دلی کی سرکار نے اور اتہ پدیس کی سات سال کی سرکار نے ہمارے نوجوانوں کو نوخری روجگار نہیں دیا اور اگر نوخری روجگار نہیں ملا تو بھوست سے تو ہے ہی اندکار میں لیکن ان نوجوانوں کی شادی کا بھوست بھی کچھ نہیں دکھائی دے رہا ہے بتاؤ آپ کی ایک تہائی زندگی برواد کر دی کہ نہیں کر دی برواد اور یہ کیا سپنے دکھا رہے ہیں بی جے پی کے لوگ کہ ہمارا دیش ویش گروہ بننے جا رہا ہے بیش گروہ بتاؤ دیش ویش یہ کہہ رہے ہیں وقصد بھارت اگر ہمارے پیدھانوں نے سیوب نہیں کیا ہوتا وقصد یاترہ کا تو بی جے پی والے وقصد یاترہ بھی نہیں کرا پاتے یہ جتنی وقصد یاترہ ہوئی ہیں گاؤں گاؤں جا کر کے یہ ہمارے پردھانوں سے پیسہ بسولہ گیا بتاؤ پردھانوں سے پیسہ بسولہ گیا تھا کہ نہیں بسولہ گیا سماج بادیوں نے تو ایمبولنس شلوائی وہ اس سرکار نے خراب کر دی جلاس پتال اچھے کیے جس سے گریب کا علاج ہو جائے لیکن اس سرکار نے نہ جلاس پتال ٹھیک کیا اور جو ایمبولنس چل بھی نہیں تھی وہ خراب کر دی اور ایک بھی ایمبولنس بڑھائی نہیں اور پولیس کو جو گاڑی دی تھی یاد کیجئے یہ سو نمبر پہلے تھانے میں جا کر کے پریشانی ہوتی تھی کون جائے تھانہ دور ہے اس لیے سماج بادی پارٹی کی سرکار میں ہم لوگوں نے پولیس کو گاڑیاں دیں اس سرکار کو اچھا نہیں لگا سو نمبر انہوں نے ادھگھاڈن کے ادھگھاڈن کیے تھے تو سو نمبر کا انہوں نے کر دیا ایک سو بارہ بتاؤ ایک سو بارہ کرنے کے بعد انیائے بڑھا کے نہیں بڑھا بس ہولی بڑھی کا نہیں بڑھی اور ابھی تو کئی جگہ سے خبریں آ رہی ہیں کہ پولیس پولیس کو پکڑ رہی ہے کوئی چاندی لے کے بھاگ رہا تھا پولیس نے پکڑ لیا وہ چھوڑ نہیں تھا وہ پولیس خود تھی تو سوچئے پولیس چور پولیس کو پکڑ رہی ہے ایک گورکپور پولیس کو پتہ لگا کہ کچھ جا رہا ہے سامان پیکٹ میں پولیس دھیمے دھیمے گئی پکڑ لیا اس کو جا کر کے اور کہیں حساب کتاب نہیں دیا سم مال رکھ لیا بعد میں سوچنا ہوئی تو مال پکڑا گیا پچاس لاکھ روپے پکڑ لیے یہ پہلی بار بی جے پی کی سرکار میں ہو رہا ہے کہ پولیس شور پولیس کو پکڑ رہی ہے یہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا اور ہم اپنے نوجوانوں کو جب دیکھتے ہیں کہ یہی نوجوان بینہ سارے کے کھمبے پہ چڑے جا رہے ہیں دیکھو پہلے ایک چڑھا پھر اتر گیا دوسرا چڑھنے ہی کوسس کر رہا تھا نہیں چڑھ پایا دوسرا چڑھ گیا اب تیسرا آ گیا یہاں پہ یہ وہ نوجوان ہیں جو فوج میں جا سکتے تھے نوخری پکی مل سکتی تھی یہ وہ نوجوان ہیں جنہیں فوج کی بردی مل سکتی تھی لیکن اب بتاؤ اگنی ویر ببستہ سے کون خوش ہے بتاؤ یہ اگنی ویر ببستہ چار سال کی نوخری اور چار سال نوخری کے ساتھ ساتھ کوئی سبدہ نہیں ہے کوئی سبدہ نہیں ہے شہید ہو جاؤگے تو بھی سممان نہیں ہے گھر باپیس آ جاؤگے جب گھر باپیس آگے تو پینشن بھی نہیں ہے اور اگنی ویر ببستہ سے ہماری سیماؤں کی سرچہ نہیں ہو سکتی ہے اس لئے اپنے نوجوانوں سے ہم کہنا چاہتے ہیں انڈیا گڑ بندن سرکار بنانے جا رہا ہے آپ اپنا بودھ جتائیے مدد کرئے اور یہ اگنی ویر ببستہ ختم کر کر کے جو پہلے ببستہ تھی پکی نوخری والی وہ ببستہ بنانے کا کام کریں گے یہ ہمارے چندہ وات چندہ وات تھاکی بردی والے سوچتے ہیں ان کی نوخری پرمننٹ ہے لیکن جب فوج کی چار سال کی نوخری ہو سکتی ہے میں ان لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بی جے پی والے آگئے تو تین سال کی نوخری دے جائے گی ان کی بعد میں ہمارے ساتھی گھومنا کھیت میں اور پولٹیکل پارٹی کے سنگ لوگ کہہ رہے کیسے ہو جائے گی پولیس کی تین سال کی نوخری یہاں جتنے کھڑے لوگ ہیں بتاؤ کسی کو پتا تھا کہ فوج کی چار سال کی نوخری ہو جائے گی کسی کوئی جانکاری میں تھا ہم جانتے ہمارے یہ پولیس کے بھائی کھڑے ان کی بھی جانکاری میں نہیں تھا کسی کو پتا تھا کہ راتوں رات روپے بند ہو جائیں گے بتاؤ روپے بند ہو گئے کہ نہیں ہو گئے اور ہمارے بیپاری بھائی لوگ جانتے ہوں گے جو کاروبار کرتے ہیں بیپار کرتے ہیں اس سرکار نے کہا کہ جو پہلا ٹیکس لگانے کا طریقہ وہ نہیں ٹھیک ہے یہ جو نیا طریقہ ہے جی ایس ٹی وہ بہتر ہے جس طریقے سے آزادی کا جشن منائے گیا تھا اسی طریقے سے بی جے پی نے جی ایس ٹی کا کانون لاکر کے جی ایس ٹی لاغو کی ہمارے بیپار بھائی جانتے ہوں گے بیپاری بھائی جانتے ہوں گے کہ آج انہیں منافع نہیں ہو رہا جاتا منافع کچھ لوگوں کو ہو رہا ہے جو چھوٹے دکندان ہیں چھوٹے کاروباری ہیں وہ جی ایس ٹی کے اسی میں الجھے ہوئے ہیں کہ جی ایس ٹی دیتے رہنا ہے جی ایس ٹی کا کوئی ہمارے کاروباریوں کو لاو نہیں ملا انہوں نے سپنا دکھایا تھا کہ جی ایس ٹی لاغو ہو جائے گا تو ہمارے بیپاریوں کو صفیدہ مل جائے گی اور ابھی تو آپ کو وہ جانکاری مل گئی ہوگی چندے والی جو بھارتی جنتہ پارٹی نے چندہ بصولہ ہے یہ جو چندہ بصولہ گیا یہ چندہ نہیں ہے یہ سیدھی سیدھی بصولی کی انہوں نے ہم آپ لوگ بھی کبھی کبھی ایک دوسرے کا سیو کرتے ہیں لیکن کیا کوئی ایک ہزار کروڑ کا سیو کرتا ہے کیا کوئی پانچ سو کروڑ کا سیو کرتا ہے کوئی چار سو کروڑ کا کیا سیو کرتا ہے یہ جب سے الیکٹرال بونڈ آئے ہیں اور اس کی جانکاری جنتہ کو مل گئی ہے تب سے بھارتی جنتہ پارٹی کا بینڈ بج گیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ الیکٹرال بونڈ پر بات نہیں کرنا چاہتے بتاؤ الیکٹرال بونڈ کے بارے میں ہے جانکاری کے نہیں ہے یہ کیا چندہ ہے کہ بسولی ہے بسولی 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 اور اس وجہ سے کیا ہوا ہے یہ جو بسولی ہوئی ہے اسی کی وجہ سے مہنگائی ہے کسی سے اگر آپ ایک ہزار کروڑ کا چندہ لے لوگے تو بتاؤ وہ منافع کمائے گا کہ نہیں کمائے گا یہ آج جو بھارتی جنتہ پارٹی نے بسولی کی ہے اس کا پردام ہے کہ آج عام جنتہ کو مہنگائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جتنے بھی بھشتہ چاری ہیں جتنے بھی اپرادی مافیا ان سب کو بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنی گودام میں رکھ لیا ہے بتاؤ بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنی گودام میں رکھا کہ نہیں رکھا سب بھشتہ چاریوں کو جتنے بھی دیش کے بھشتہ چاری ہیں جتنے بھی دیش کا پیسہ لوٹا سب بھارتی جنتہ پارٹی کے گودام میں پہنچ گئے ہیں اور گودام اتنی بڑی بنا لی کہ ہر دل کے لوگوں کو شامل کر لیا انہوں نے بتاؤ سب سے زیادہ بینکوں کو لوٹنے والے لوگ انہی کے دھوکہ دینے والے لوگ بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہو گئے کہ نہیں ہو گئے شامل اور جو لوگ کہتے تھے جو لوگ بڑے بڑے سپنے دکھاتے تھے کہ ہاں چپل والے ہوائی جاج میں چلیں گے بتاؤ سب کار کھانے بھگ گئے کہ نہیں بھگ گئے سرکاری یہ لوگ جو پریوارباد پریوارباد کی بات کر رہے ہیں سچائی تو یہ ہے کہ یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ اور انڈیے والے لوگ ہمارے آپ کے پیڈیے پریوار سے گھبرا گئے ہیں یہ پیڈیے پریوار ہمارا پشڑا دلیت السنکھک اور آدھی آوادی والا یہ پیڈیے پریوار اور پیڈیت دکھی جو لوگ ہیں اگڑے وہ بھی ہمارے ساتھ سعی معنی میں یہ جو لوگ پریوار با پریوار با چلہ رہے ہیں وہ ہمارے پیڈیے پریوار سے گھبرا گئے ہیں یہ پیڈیے پریوار ہے جو انڈیے کو ہرانے جا رہا ہے گنتی میں پیڈیے پریوار زیادہ ہے اس لئے ہم نے اور سب نے مل کر کے تیہ کیا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اگر بڑے بڑے ادیوگ پتیوں کا پیسہ ماف کر سکتی ہے آپ کو جانکاری ہوگی کہ بی جے پی کی سرکار میں بڑے بڑے ادیوگ پتیوں کا کرج ماف ہوا ہے اور پچھلے دس سال میں بھارتی جنتہ پارٹی نے سولہ لاکھ کروڑ روپے بڑے بڑے ادیوگ پتیوں کے ماف کیے ہیں اور جب ماف کرنے کا فیصلہ لیا تو فیصلہ یہ لیا کہ جس کا بھی کرج پانچ کروڑ سے اوپر ہے اس کا پورا کرج ماف ہو جائے گا بینک کو دینا نہیں پڑے گا پیسہ اور اس کا پرنام یہ ہے کہ بینکوں نے سولہ لاکھ کروڑ روپے بڑے بڑے ادیوگ پتیوں کے ماف کیے اور کیول مافی نہیں کیا ماف ہو گیا اس کے بعد انہی ادیوگ پتیوں کو انہوں نے کرج دلوا دیا کہیں دنیا میں ایسا ہوتا ہو تو ہمیں بتا دو کہ پہلے کرج لیا اس کو سرکار نے کرج ماف کر دیا اور پھر انہی کو کرج دلوا دیا اس لئے ہم اپنے کسان بھائیوں کو کہہ کر کے جا رہے ہیں اپنے گریب کسان بھائیوں کو کہ گریب بھائیوں کو کہہ کے جانے انڈیا گڑ بندن سرکار میں آئے گا تو ہمارے کسانوں کا پورا کا پورا کرج ماف ہوگا اس میں کوئی دور آئے نہیں ہوگی جب یہ سولہ لاکھ کروڑ جب یہ سولہ لاکھ کروڑ ماف کر سکتے ہیں پانچ کروڑ سے اوپر والا جنہوں نے کرج لیا ان کا کرج ماف کر سکتے ہیں تو ہمارے کسانوں کا گریبوں کا تو کیول لاکھوں لاکھ ہے یہاں سوہ اتنی بڑی ہے کوئی ایک کروڑو والا کرزدار نہیں ہوگا اگر کرزدار ہوگا تو لاکھوں والا ہوگا کروڑو والا نہیں کوئی ہوگا کرزدار یہ بی جے پی کے لوگ بڑے بڑے ادھوک پتی بڑے بڑے کاروبانیوں کی مدد کر رہے ہیں یہ انڈیا گڑوندن اور سماجبادی پارٹی کے لوگ اپنے گریب کسان اور گاؤں میں رہنے والوں کا کرج ماف کر کے ان کی مدد کرنے کا کام کریں گے اس لئے یہ چناؤ سمیدان بچانے کا بھی ہے آپ نے دیکھا ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی دھیرے دھیرے سمیدان کو ختم کرنا چاہتی ہے یاد رکھنا سمیدان ختم ہوا تو ہمارا آپ کا بوٹ دینے کا ادھکار بھی چھن جائے گا کوئی بوٹ دینے کا ادھکار نہیں رہے گا آپ کا اس لئے آج آپ لوگ سنکلپ لیں کہ جو سمیدان ہمیں بابا ساو بھیمرا ملکر جی نے دیا جو سمیدان ہمیں ادھکار دیتا ہے جو سمیدان ہمارا مان سممان بچاتا ہے جو سمیدان ہمیں برابر کا آگے بڑھنے کا موقع دیتا ہے جو سمیدان ہمیں آرشن دیتا ہے اس سمیدان کو بچانے کا کام کرنا سمیدان بچے گا تو ہمارا آپ کا لوگ سنتر بچے گا نہیں تو یاد رکھنا یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ یہ سمیدان کو بھی بدل دیں گے لوگ تنت کو ختم کر دیں گے اس لئے میں نے کئی موقعوں پر کہا یہ دو ہزار چوبیس کا چناؤ سمیدان منتھن کا بھی ہے ایک طرح وہ لوگ ہیں جو سمیدان کو بچانا چاہتے ہیں سمیدان کی رچہ کرنا چاہتے ہیں دوسری طرح وہ لوگ ہیں جو سمیدان کے بچک ہیں سمیدان کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہاں جتنے ہم لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو سمیدان کو بچانا چاہیں گے بتاؤ سمیدان کو بچاؤ گے کہ نہیں بچاؤ گے میں جانتا ہوں اس بار ایٹا اور کاز گنج کے لوگ جو سمیدان بدلنے والے ان کو بدلنے کا کام کریں گے اس بار بتاؤ بدلو گے کہ نہیں بدلو گے ان کو بدلو گے جن کی ہر بات جھوٹی جن کے وعدے جھوٹے بتاؤ بدلو گے انہیں کہ نہیں اس سے اچھا گڑ وندن کیا ہو سکتا ہے بتاؤ سب ساتھ آگئے مہاندلوی ساتھ آگیا مہاندلوی ساتھ ہے اور ہمارے پیڈے پریوار کا ہی پرتیاسی ہے دیوے ساکھ بتائیے مدد کرو گے سب لوگ یہ موقع ہے کہ نہیں لاکھوں لاکھ بورٹ سے جیتنے کا جو لوگ ہم لوگوں کو چھوڑ کے بھی جا رہے ہیں وہ چھوڑ کے نہیں گئے ہیں ہم لوگ جیتیں گے انہیں بھی لے آئیں گے اس لئے جتائیے مدد کریں بہت دنوں سے ایٹا میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بتاؤ سانسر لوگوں نے کیا کام کیا ہے بتاؤ دس سال کا حساب کتاب کیا ہے کسی سانسر کا کیا حساب کتاب ہے دس سال کا بتاؤ آپ کیا نوخری دی دس سال میں کیا کارخان نے دیوک کا سپنا دکھایا تھا کچھ لگا بتاؤ ایمبولنس خراب کر دیں کے نہیں کر دیں پولیس کو بے ایمان بنا دیا کے نہیں بنا دیا اور ہمارے جلاس پتالوں میں بھی کسی گریب کا علاج نہیں ہو پا رہا ہے یہ جتنے بھی سڑک جتنی سماجوادیوں نے چوڑی سڑک بڑھائی تو اتنی ہے چوڑی سڑک آگے یہ چوڑی سڑک بھی نہیں بنا پائے بجلی پہ جتنا کام کیا ہم لوگوں نے یہ بجلی کا بھی کام نہیں آگے بڑھا پائے یہ جو آج بجلی مل بھی رہی ہے یہ سماجوادیوں کی دین ہے سماجوادیوں نے اگر سرسٹیشن نہ بنائے ہوتے سماجوادیوں نے اگر تارڈ نیر نہ لگائے ہوتے اس سمیں پر فیصلہ نہ لیا ہوتا اور بڑے بڑے کار کھانے جو بجلی کے لگائے تھے اگر وہ نہ لگائے ہوتے تو آج اتنپریز میں بجلی نہیں ہوتی مجھے یاد ہے ایٹا میں اور آپ نے دیکھا ہوگا ادھر آس پاس کا سب سے بڑا کار کھانا بجلی کا لگنے جا رہا تھا لگ چکا ہے کب شروع کیا تھا یاد کرو آپ کبھی ایٹا کی جیٹی روڈ پہ دیکھے گئے کہ بڑا بڑا ایک پلانٹ لگ رہا ہے وہاں وہ ہم لوگوں نے لگانا شروع کیا تھا یہ اگر لگا کے تیار کر دیتے تو آپ کو بجلی کا بل اتنا مہنگا نہیں دینا پڑتا بتاو بجلی کا مل زیادہ دینا پڑتا کہ نہیں دینا پڑتا اور اگر کوئی گلتی کر رہا ہے تو ایف آئی ایر بھی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی اور ہم لوگوں کے سمیہ پر بجلی بنانے کا کام بجلی پہنچانے کا کام لیکن انہوں نے میٹر لگا دیئے ہر جگہ جا کر کہ بتاو لگا دیئے کہ نہیں لگا دیئے اس لئے ان سے سابدھان رہیے یہ وہ لوگ ہیں جو دھوکہ دینا چاہتے ہیں جنتہ کو گریب رکھنا چاہتے ہیں جنتہ کے دکھ درد میں کوئی مدد نہیں کرنا چاہتے ہیں اس شنو میں دیویس ساکی جی کی مدد کرنا دیویس کو جتائیے انڈیا گٹھ بندن کو جتائیے اور دلی پہنچائیے جو لوگ سمیدھان بدلنا چاہتے انہیں ہٹائیے انہیں بدلنے کا کام کرئے انہیں سبتوں کے ساتھ جو آج تمام ساتھی سماجوادی پارٹی میں آئے ہیں جو ہمارے تمام سماجوادی پارٹی میں آج شامل ہوئے ہیں میں انس کا دھنیواد دیتا ہوں ساتھی ساتھ جب سماجوادی پارٹی اس پکش میں ہے کہ جاتی جڑنا ہو جاتی کتاب سے حق اور سمان ملے آبادی کے حساب سے ان کو آگے بڑھانے کا موقع ملے ہم اپنے اہریت سماج کے لوگوں کو بھی کہنا چاہتے ہیں سماجوادی لوگ آپ کے پرماع پتر بنانے کا کام کروائیں گے آپ کی مدد کریں گے اسی طرح پنچائے سائق ایک تاب ویل فیسیشن ہے ان کی بھی مدد ہوگی ساتھی ساتھ میں آپ کو بھروسہ دلاتا ہوں کہ کسی سمیہ پہ ہم لوگوں نے لیپٹوپ بانٹ کر کے سکول کھلوا کر کے کالج کھلوا کر کے آپ کی مدد کرنے کا کام کیا تھا بہت سے روح کو موقع مل گیا تھا آنے والے سمیہ میں نوخری روجگار کیسے ہوں گے کیونکہ لگاتار چیزیں بدلتی جا رہی ہیں ہمارے نوجوان جانتے ہوں گے کوئی بھی جانکاری اگر حاصل کرنا چاہتے ہوں گے تو موبیل سے حاصل کر لیتے ہیں کوئی بھی سوچنا اگر پہنچانی ہوتی تو آسانی سے پہنچا لیتے ہیں کام کرنے کا طریقہ بدلہ ہے روجگار کے طریقے بدلے ہیں اس لئے ہم اپنے کاز گنجویٹا کے لوگ کو کہہ کے جا رہے ہیں جو سمیہ بدلائے آدھنک ہوا ہے سمیہ کو دیکھتے ہوئے اگر ہم لوگ کو آپ کی پڑھائی کے لیے نئے کورس اور اگر انیورسٹی بنانے کا بھی کام کرنا پڑے گا تو آپ کے بچوں کے بھوز کو بہتر بنانے کے لیے پڑھائی کے لیے انیورسٹی بنانے کا کام کریں گے اور آپ کو میڈیکل کالیج کی سردھائیں کیسے ملیں آپ کے بغل میں میڈیکل کالیج ہو گیا بتائیوں میں جو سمات بادیوں نے بنا دیا ادھر بھی میڈیکل کالیج ہو گیا ادھر بھی میڈیکل کالیج ہو گیا تو میڈیکل کالیج ادھر بھی بننا چاہیے چاروں طرف میڈیکل کالیج بن گئے تو جب ہر جلے میں میڈیکل کالیج بن رہا ہے تو آپ کے جلے میں بھی میڈیکل کالیج بنے اس دنسان میں ہم لوگ کام کریں گے انہی سبتوں کے ساتھ ایک بار پھر ہم ایسے دھارمے کی سطحان کو نمن کرتے ہوئے آپ کو بھروسہ دلاتے ہیں کہ جہاں پر ہم لوگوں نے کئی پل بنائے ہیں کئی پل بنائے سفاجوادیوں نے گنگا ندھی کے کنارے ہمارے باندھ بنے جس سے ہمارے گنگا کٹان نہ ہو ہمارے کسانوں کا گریبوں کا نقصان نہ ہو جو لوگ گنگا صفائی کرانا چاہتے تھے گنگا صفائی تو نہیں کی لیکن اس کے ساتھ پورا بجٹ صاف کر گئے میں آپ کو دھنیوات دیتا ہوں بجھائی کا جی کو اور تمام لوگ جو ہمارے منچ پر اپستے تھے ان سب کو بھی دھنیوات دیتا ہوں آبھار پر کرتا ہوں ساتھی ساتھ ہمارے کئی مہتپورن لوگ ہمیں چھوڑ کر کے چلے گئے پچھلے کچھ دنوں پہلے یہاں کے پور بیدھائی جسویر سنگی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے وہ ہمارے بیچ نہیں رہے ایسی طرح پور سانسط مزیر احمد صاحب ان کی پتنی اور ہماری بیدھائی کا جی کی ماتا جی جو انیسک خان کا انتقال ہوا وہ ہمارے بیچ نہیں رہی اس دکھ کی گھڑی میں ہم ان پریوار کے ساتھ ہیں اور بھگوان سے یہی پراتنا کرتے ہیں کہ ایسے سواجبادی ساتھی اور بھی ہم لوگوں کے بیچ سے چلے گئے دکھ سینے کی سکتی دیں میں ایک بار اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے سدھانجلی دیتا ہوں انہی شبتوں کے ساتھ آپ سب کا بہت بہت دھنیوات بہت بہت آبھار پر کرتا ہوں اس امید بھروسے کے ساتھ کہ جب آپ لوگ بوٹ ڈالیں گے تو ایک ایک بوٹ دیویز جی کے پکش میں ڈالنے کا کام کرنا اس لئے جتاؤ گے آپ لوگ اچھے بوٹ ڈالیں گے آپ لوگ اپنا بوٹ جتانا کیونکہ اب دن نہیں بچے ہیں بھومنا کم اپنے بوٹ کا انتظام زیادہ بتاؤ بوٹ بچاؤ گے کہ نہیں بچاؤ گے اگر آپ لوگ اپنا بوٹ بچا لوگے بوٹ جتا دوگے تو دیش میں پریبرتن بھی ہوگا اور جو ہوا چل رہی ہے بھارت جنتہ پارٹی کو ہٹانے کی اس بار بھارت جنتہ پارٹی کا صفحہ ہونے جا رہا ہے اور اتہ پردیس سے یہ لوگ آئے تھے اتہ پردیس سے یہ لوگ آئے تھے دوہزار چودے میں آئے تھے دوہزار چوبیس میں چلے جائیں گے اگر ان کا سواگت اچھا ہوا یہاں پر تو اس بار دھوڑ نگاڑے اور دھولک کے سنگ ان کی بیدائی ہوگی بتاؤ بیدائی کرو گے ان کی گنائیں بہت بہت دھنیواد